اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آفتاب احمد شیر پاؤ کون ہے آفتاب احمد شیر پاؤ کی پائیو گرافی بتائیں گے اور آفتاب احمد شیر پاؤ فوجی کی جوب چھوڑ کر سیاست میں کیوں آئے کتنی دولت کے مالک ہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں آفتاب احمد شیر پاؤ پاکستان کے منجھے ہوئے اور پرانے سیاستدان ہیں وہ 20 اگست 1944 کو پیدا ہوئے آفتاب احمد شیر پاؤ دو دفعہ وزرعالہ صوبہ خیبر پختونخواں منتخب ہوئے قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور بانی چیئرمن ہے سابق وفاقی وزیر پانی اور بجلی اور سابق وفاقی وزیر امور کشمیری اور شمالی علاقہ جات رہے جبکہ جنرل آر اور پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان کے 35 وزرعالہ داخلہ کا کلمدان بھی ان کے پاس رہا آفتاب احمد شیر پاؤ کا تعلق محمد زی قبیلے سے ہے آفتاب احمد شیر پاؤ کے والد کا نام خان بہادر غلام اہدر خان شیر پاؤ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے ان کے بڑے بھائی حیات محمد خان پیپرز پارٹی کے بانی اور سابق وفاقی وزیر اور گورنر خیبر پختونخواں رہ چکے ہیں آفتاب شیر پاؤ تحریک پاکستان کے اہم رہنما سردار عبدالرابد نشتر کے بھائی کے داماد ہیں آفتاب شیر پاؤ کے بیٹے سکندر حیات خان شیر پاؤ بھی سیاست میں ہیں اور دو دفعے غیبر پختونخواں کے میمبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں شیر پاؤ نے چار سال قیدوبند کی صوبتیں بھی برداشت کی آفتاب احمد شیر پاؤ مختلف ادوار میں تین دفعے خودکش حملے بھی ہو چکے ہیں جن میں وہ محفوظ رہے لیکن انہوں نے سیاسی سرگرمیاں چھوڑنے اور عوام اجتماعات میں جانے سے انکار کا فیصلہ نہیں کیا آفتاب شیر پاؤ نے پاکستانی سیاست کے بہت سارے ادوار دیکھی ہیں وہ قومی وطن پارٹی کے بانی اور سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کے حقوق بالخصوص پتھانوں کو حقوق کے حصول کے لیے ہمیشہ جدو جہد کی پتھانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ان کا وفاقی سطح پر ہمیشہ مضبوط موقف سامنے آیا ہے ان کے سیاسی کارکنان اور پیروکار انہیں پیار سے ملی رہبر کے نام سے پکارتے ہیں آفتاب احمد شیر پاؤ نے ایڈورڈ کالج پشاور سے انٹر میڈڈ جبکہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایپڈاباد سے گریجوئیشن مکمل کی پاکستان ملٹری اکیڈمی سے فارق التحصیل ہونے کے بعد پاک فوج کے چونتیسوے لانگ کورس میں انیس سو پینسٹ میں کمیشن حاصل کیا اور آرمڈ فورس پروبیا ہارس بٹالن میں شمولیت اختیار کی انہوں نے پینسٹ اور اکتر میں بہارت کے خلاف جنگیں لڑی بارہ سال فوج کی مدت ملازمت کے دوران میجر کے عہدے تک پہنچنے کے بعد فورس سے ریٹائرمنٹ لے لی آفتاب احمد شیر پاؤ کے بڑے بھائی انیس سو پچھتر میں بم دھماکے میں شہید ہو گئے جس کے آفتاب احمد شیر پاؤ سیاست میں آئے اس وقت کے وزیر آزم زلفقار علی بھٹو کی ہدایت پر انہوں نے پاک فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی اور پیپس پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا زلفقار بھٹو نے انہیں پیپس پارٹی کا سوائی نائب صدر بنایا لیکن آفتاب احمد شیر پاؤ نے بعد ازاں اپنی سیاسی جماعت قومی وطن پارٹی کے قیام کا اعلان کیا آفتاب احمد شیر پاؤ نے زلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بینظر بھٹو کے ساتھ مل کر بحالی جمہوریت کی تحریک چلائی اور زیادہ حق کے فوجی آمرانہ نظام کے خلاف آواز بلند کی وہ تحریک بحالی جمہوریت ایم آر ڈی کے پختون خواہ میں سرگرم رہنما تھے انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات ہوئے تو آفتاب احمد شیر پاؤ صبح خیبر پختون خواہ کے تیروے وزیر آلہ بنے انہوں نے اپنے دور وزارت آلہ میں قوم پرستو جماعتوں کو اکھٹا کیا اور جہاں پیپس پارٹی بطور سیاسی جماعت مضبوط تھی ان علاقوں میں خود بطور سیاس سے قائد متحرک کیا وہ دوسری مرتبہ انیس سو چلانوے میں خیبر پختون خواہ کے اٹھاروے وزیر آلہ بنے آفتاب احمد شیر پاؤ نے اپنے دور اقتدار میں بہت زیادہ ترقیاتی اسکیمیں متعارف کرائیں اور لوگوں کی بہتری اور فلاح کے لیے بھرپور کام کیا احمد کی برطرفی کے بعد انیس سو نوے اور انیس سو چھانوے ویں ختم ہو گئے دوہزار دو میں آفتاب احمد شیر پاؤ نے اپنی سیاسی پارٹی بنا لی جس کا نام پاکستان پیپس پارٹی شیر پاؤ رکھا جس کا نام دوہزار بارہ میں تبدیل کر کے قومی وطن پارٹی رکھ دیا جنرل انتخابات دوہزار دو میں آفتاب احمد شیر پاؤ قومی اور صباہی سملی دونوں سے منتخب ہوئے اور آفتاب احمد شیر پاؤ کو پانی اور بجلی کی وزارت ملی دوہزار پانچ میں آفتاب احمد شیر پاؤ کو وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر مقرر کیا گیا دوہزار آٹھ کے آب انتخابات میں بھی ایک دفعہ پھر صباہی اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اپریل دوہزار ساتھ میں چار سدہ میں ایک سیاسی ریلی پر دھماکہ ہوا تھا جس میں وائز افراد ہلاک ہو گئے تھے اس دھماکے میں آفتاب احمد شیر پاؤ کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کے بعد دسمبر دوہزار ساتھ میں چار سدہ کی ایک مسجد میں دھماکہ کر کے آفتاب احمد شیر پاؤ کو نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں بھی محفوظ رہے اپریل دوہزار پندرہ میں پھر آفتاب احمد شیر پاؤ پر ایک بار پھر حملہ ہوا اس میں بھی آفتاب احمد شیر پاؤ محفوظ رہے دوہزار تیرہ میں لیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائی ہوئی اساساجات کی تفصیلات کے مطابق پیپس پارٹی شیر پاؤ کے سربراہ آفتاب احمد خان شیر پاؤ کی چار صدا میں دکانیں اور ہاؤس کی مالیت ایک کروڑ پینٹیس لاکھ ہے پینٹیس لاکھ روپے کی گاڑی جبکہ تین لاکھ تیتیس ہزار روپے بینک بیلنس ہے ان کی ارازی اور اساساجات کی مالیت ایک کروڑ ستاون لاکھ بہتر ہزار روپے ہے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ